Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad چھے رن سے ممبائی انڈینز نے کامیابی حاصل کی جہاں اس مائچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے گجرات ٹائٹنز نے مکرہ بی سوز میں چھے وکٹو کے نقصان پر ایک سو اٹسٹرنز بنائے اور جواب میں ممبائی انڈینز مکرہ بی سوز میں نو وکٹو کے نقصان پر ایک سو باسٹرنز بنا سکی اور اسے چھے رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس مائچ کے ڈیٹائل ہے کہ ممبائی انڈینز نے ٹوس دیتا اور ٹوس دیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور گجرات جس نے پہلے بیٹنگ کی اس کا آغاز اگر دیکھا جائے تو پہلے چار اور میں اکتیس سن بنے اور پہلی وکٹ گرتی ہے ریزمن ساہا کی جو کہ انہیں سن بنانے کے بعد آؤٹ ہوتے ہیں پندرہ گیندوں پر چار چوکے انہوں نے لگائے لیکن ان کو کلین بولڈ کیا جسپٹ بھمرا نے اور جسپٹ بھمرا کی اگر بالنگ دیکھی جائے اس میچ میں تو زبردست کہا جاتا ہے کہ واقعی دنیا کے نمبر ون بولڈ ہے چار اور میں صرف چودہ رندی اور تین وکٹیں حاصل کی بہترین بولنگ تین اشاریہ پانچ صفر ان کا ایکانومی تھا اور چار اور میں صرف ایک باؤنڈری انہوں نے کنسیڈ کی ان کے علاوہ اور کوئی بولڈر اگر دیکھا جائے تو چار اور میں ستائیس سر گرال کوٹسے نے اور دو وکٹیں بھی حاصل کی لیکن اور کوئی بولڈر نمائی پرفارمنس نہ دے سکا تو یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ اولدو کے رسٹک ضرور کر لیا انہوں نے گجرات ٹائٹنز کو ایک سوٹ سٹ پہ لیکن خود جب بیٹنگ کرنے لگے تو بڑا کلوز میچ گیا اور چھے رنس کے فرق سے انہیں شکست ہوئی جی جا پہلی وکٹ ریدمن سہا کیا ہے اکتیس کے سکور پہ آؤٹ ہوئے اور پھر دوسری وکٹ جو ہے شبمن گل جو بدست انڈین اوپننگ بیٹسمن ہے جو کے کیپٹن بھی ہیں گجرات ٹائٹنز کے اکتیس انڈ بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے پھر چاولہ نے ان کو آؤٹ کیا کیچ پکڑا روید شرما نے اور بائیس گیندوں پہ اکتیس انڈ جس میں تین چوکے اور ایک چھکا شامل تھا اور ان کا سٹرائک ریٹ تھا ایک سو اکتالیس اس کے بعد سے تیسری وکٹ جو ہے وہ ایک سو چار کے سکور پہ گرتی ہے پارٹنرشپ میٹر کرتی ہے پہلی وکٹ پہ اکتیس دوسری وکٹ پہ تینتیس اور یہ اچھے رفتار سے بنائی پہلی وکٹ پہ صرف چار اور میں اکتیس دوسری وکٹ پہ بائیس گیندوں پہ تینتیس اور تیسری وکٹ پہ چھبیس گیندوں پہ چالیس رنس کی پارٹنرشپ چھوٹی چھوٹی پارٹنرشپ لیکن امپیکٹ فل پارٹنرشپ پانچویں وکٹ پہ تیز تو نہیں میں کہوں گا پچیس گیندوں پہ اکتیس اور پھر ساتھویں وکٹ پہ صرف سترہ گیندوں پہ ستہائیس رنز کی پارٹنیشپ یہ ان کی پارٹنیشپ ہے اور ان پارٹنیشپ کی بنیاد پر انہوں نے ایک سو اٹھ سٹھ رنز بنائے جہاں ٹی سی وکٹ ایک سو چار کے سکور پہ گرتی ہے اور باروے اور میں عظمت اللہ عمرزائی آؤٹ ہونے والے بیٹسمن سترہ رنز بنائے کیچ پکڑا تلک ورمان ہے بولر تھے گرال کوٹ سے اور انہوں نے گیارہ گیندوں پہ سترہ رن بنائے جس میں ایک چوکا اور ایک چھکا شاول تھا اس کے بعد سے چوتھی وکٹ ڈیویڈ ملر کی ہے ساؤت افریکن کی کہتے ہیں ڈیویڈ ملر دا کلر لیکن بڑی اننگ نہیں کھیل سکے گیارہ گیندے پر صرف بارہ رن بنائے اور ایک ہی چوکا لگا سکے ارتک پانڈیا نے کیج پکڑا اور بولر وانس اگین جس پڑ بم رہا اور پانچ وکٹ سائے صدارسن کی ہے جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل ایک سو چونتیس پہ پہنچا اور سترہویں عمر کا کھیل جاری تھا تب سائے صدارسن جو ہے وہ ان کی جانب سے سب سے بڑی اننگ پینتالیس سنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے گیندے آرموس میں کہوں گا کہ انتالیس گیندے کھیل لی ایک سو پندرہ کا سٹرائک ریٹ وکٹ مشکل تھی اس لیے نمبر آف بانڈریز اگر دیکھی جائے ان کی انتالیس سنز کی اننگ میں تین چوکے اور ایک چھکا لگا سکے کیج پکڑا ان کا تلک ورمانے اور بولر تھے جسپن بمرا اور پھر چھڑی وکٹ جو ہے وہ راہل ٹیواتیا کی ہے راہل ٹیواتیا بائیس سنز بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے پندرہ گیندوں پہ دو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے ایک سو سنتالیس کا سٹرائک ریٹ کیج پکڑا ان کا نمان دھیرنے اور بولر تھے کوٹ سے اور اینڈ میں ویجے شنکر جو ہے وہ چھے اور راشد خان چار کے سکور پر نوٹ آؤٹ رہے مکرہ بیس آز میں آٹھ ہشاریا چار سفر کی عوصت سے چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو اٹسٹرنز بنائے چھکے اگر دیکھے جائے ان کی اننگ میں تو صرف چار چھکے آپ کو نظر آئیں گے اور اسی طرح اگر چوکے دیکھ لی جائے تو چودہ چوکے اور چار چھکے اس پوری اننگ میں ایک سو اٹسٹرنز میں گجرات ٹائٹنز کے بیٹسمن لگا سکے گجرات ٹائٹنز کی اننگ کی پیس دیکھی جائے تو فرس پاور پلے یعنی کہ پہلے چھے اور میں انہوں نے سنتالیس انز بنائے ایک وکٹ کے نقصان پر پہلے پچاس انز انہوں نے چھے اشاریا چار اور میں جا کے مکمل کیے سو ارنز گیارہ اشاریا دو اور میں مکمل کیے اور اپنے ڈیڑھ سو ارنز سترہ اشاریا پانچ اور میں اور اننگ کا اختتام کیا ایک سو اٹسٹ چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک پرفارمنس ہے اور اس میں ممبائی انڈینز کے اگر بالنگ دیکھی جائے تو تگڑی بالنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ہردک پانڈیا ہے کیپٹنسی کر رہے ہیں وہ اور ان کے علاوہ لیوک ووڈ ہے جسپت بوم رہا ہے تو ایک اچھی پیوش چاولہ زبردست بالر گیرلٹ کوٹ سے جن کا تعلق ساؤت افریقہ سے ایکسٹریم پیس کے ساتھ بال کرتے ہیں تو اچھا بیلنس بالنگ اٹیک لیکن بالرز نے اپنی پرفارمنس دے دی بیٹسمن جو ہیں وہ اس چھوٹے ٹوٹل کا عبور نہ کر سکے ہردک پانڈیا تین اور میں تیسے اندھی ہے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی لیوک ووڈ دو اور میں پچیس اندھی ہے بارہ آشیاری پانچ سیفر ایکنومک تو نہیں ہے ایکنومکل تو نہیں ہے ایکسپنسیو ہے تین چوکے ایک چھکا بھی لگا ساتھ ساتھ ایک وائیڈ بال ایک نو بال بھی کی جس پر بوم را کی جسا میں پہلے بھی بتایا چار اور میں صرف چودہ رن دی ہے تین وکٹے حاصل کی ساڑھے تین رنس پر آور اور پھر شمس مولانی ہیں انہوں نے تین اور میں چوبیس رن دی ہے ایکنومکل آٹھ دس سے نیچے نیچے جو بھی بالر کر رہا ہے اس کو آج کل کی اس ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں آپ ایکنومکل بالنگ ہی کہیں گے پیوش چاولہ تین اور میں ایک اٹھے سرن دی ہے اور ایک وکٹ حاصل کی دو چھکے ان کی بالنگ پہ لگے نمن دیر انہوں نے ایک اور میں تیرہ رن دی ہے اور گیرل کوٹسی انہوں نے چار اور میں ستائی سن دی ہے اور دو وکٹے حاصل کی جواب میں ممبائی انڈیل جس کو ایک سو انہتر رنس کا حدف ملا پہلی وکٹ بغیر کوئی رن بنائے اور وہ آؤٹ ہونے والے بیٹسمن اشان کشن ان کو سفر پہ آؤٹ کیا عظمت اللہ عمرزائی نے کیچ پکڑا ساہا نے اور یہ پہلے ہی اور میں آؤٹ ہوئے دوسری وکٹ تیس کے سکور پہ گرتی ہے نمن دیر آؤٹ ہوتے ہیں تیسے اور میں اور انہوں نے بیس انڈ بنائے دس گیندوں پہ جس پہ تین چوکے اور ایک چھکا شامل ہے دو سو کا سٹائک ریٹ اس کے بعد سے تیسے وکٹ روہد شرما کی ہے اور ان کی انگ میں بھی پارٹنرشپ دیکھی جائے تو یہ روہد شرما کی پارٹنرشپ تھی تو بڑی لیکن روہد شرما اور بریویس کے پارٹنرشپ پچپن گیندوں پہ ستتر رنز بنائے یعنی کہ نو اشاریہ ایک اور میں ستتر رنز بنائے اور اس میں روہد شرما نے پینتس اور بریویس نے بیالیس رنز بنائے تو یہ تھوڑی بہت ریزسٹنس اس پارٹنرشپ کی وجہ سے لیکن جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل ایک سو سات پہ پہنچا تو روہد شرما تیسرے آؤٹ ہونے والے بیٹسمن تیرے ویں اور میں روہد شرما نے تینتالیس رنز بنائے انتیس گیندوں کا سامنا کیا سات چوکے اور ایک چکہ ان کیننگ میں شمل تھا ایک سو اٹالیس کا سٹائک ریٹ تھا ان کا اور پھر اس کے بعد سے چوتھے وکٹ ایک سو انتیس کے سکور پہ ڈیول بریویس جو ہیں وہ سولوے اور میں آؤٹ ہوتے ہیں چھالیس سن بنا کے کورٹن بول ان کو آؤٹ کیا شرما نے اٹتیس گیندوں پہ انہوں نے چھالیس سن بنائے جس میں دو چوکے تین چکے شمل تھے اور اس کے بعد دیکھا جائے تو جناب ٹیم ڈیویڈ پہلے ہانگ کانگ کی جانب سے کھیلتے تھے پھر آسٹریلین نیشنیلٹی لیگ پاکستان سوپر لیگ میں بھی کھیل چکے ہیں لاہور کلندر کی جانب سے لیکن اٹھاروے اور میں یہ آؤٹ ہوتے ہیں ٹیم ڈیویڈ گیارہ رنز بنائے دس گیندوں پہ ایک چوکہ لگایا صرف کیچ پکڑا ڈیویڈ ملر نے اور بولر تھے مہت شرما اور پھر اس کے بعد سے چھٹی وکٹ ایک سو آرٹالیس کے سکور پہ تلک ورما آؤٹ ہونے والے بیٹسمن پچھے سن بنائے کیچ پکڑا سبسیچوٹ منوہر نے اور بولر تھے جانسن انہوں نے انیس گیندوں پر ایک چوکہ اور ایک چکہ لگایا ساتھویں وکٹ گیارہ رنکوٹسی کیا اور نیسویں اور میں آؤٹ ہوئے ایک ہی رن بنائے کورٹن بولڈ بائی جانسن اور آٹھویں وکٹ ایک سو ساٹھ کے سکور پہ کیپٹن ہاردک پانڈیا آؤٹ ہو دے اور ہاردک پانڈیا نے گیارہ رنز بنائے چار گیندوں پر ایک چوکہ اور ایک چکہ ان کیننگ میں شامل تھا جبکہ نومی وکٹ جو ہے وہ پیوش چاولہ کی ہے بیس میں اور میں انیس اشاریہ چار اور میں سفر پہ آؤٹ ہوئے ان کا کیچ پکڑا راشد خان نے اور بولر تھے یادف تو یہ انہوں نے مکررہ بیس اور میں آٹھ اشاریہ ایک سفر کے عوصت سے نو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو باسٹ رنز بنا سکی ان کی ٹیم اور جیسا میں نے کہا نا کہ آخری اور میں جی ہاں آخری اور میں انیس سنز درکار تھے اور آغاز ہردک پانڈیا نے زبردست کیا تھا پہلی دو گیندوں پہ پہلی بال پہ چھکا دوسری بال پہ چوکا دو گیندوں پہ دس سنز بنا دیا اب آپ کو چار گیندوں پہ نو رنز چاہیے تو گیم اویڈنس یہ تھی کہ بڑے شاٹ لگانے کے بجائے اب سنگل ڈبل کرتے اور مائچ جیت جاتے لیکن وہ ایک اور پل کرنے گئے اور پھر کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ امیش عادف ایکسپیرنس ہے تو انہوں نے باقی دو کھلیارڈگ کو آؤٹ کیا باقی تو اس طرح مائچ کو بچا لیا انہوں نے چھے رنز سے اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی جسپیت بمرا ایک کے سکور پر نوٹ اوٹ رہے اور ان کی ایننگ دونوں ایننگ کا اگر موازنہ کر لیا جائے جسا پہلی ایننگ میں ہم نے دیکھا گجرات ٹائٹنز نے پہلے چھے اور میں سنتالیس سنز بنائے ان کے مقابلے میں ممبائی انڈینز نے پہلے چھے اور میں باون رنز بنائے دو وکٹوں کے نقصان پر اور ساتھ ساتھ پہلے پچاس سنز پانچ اشاریہ چار اور میں اس سے پہلے گجرات ٹائٹنز نے پہلے پچاس سنز چھے اشاریہ چار اور میں تو ایک اور پہلے بنا لیا تھا ممبای انڈینز نے اپنے پچاس ہنڈ ممبای انڈینز نے تیسری وکٹ کی پارٹرشپ میں پچاس ہنڈ بنایا انتالیس گندوں پہ جس میں روہد شرمہ نے ستائیس اور بریویس نے پچیس ہنڈ بنایا اور سورنز دونوں ٹیموں کے دیکھے جائے ہیں تو گجرات ٹائٹنز نے اپنے سورنز گیارہ اشاریہ دو اور میں ممبای انڈینز نے بھی گیارہ اشاریہ ایک اور میں نیک ٹو نیک دونوں ٹیم میں چل رہی ہیں اور پھر ڈیٹھ سو رنگ گجرات ٹائٹنز نے سترہ اشاریہ پانچ اور میں یہاں ممبائی انڈینز تھوڑا سا پیچھے رائے گی اٹھارہ اشاریہ چار اور میں تو پانچ گندے لیٹ ہوئے اور وہی ڈیفرنس انڈ میں نظر آیا کہ آخری اور میں انہیں سن جو کہ وہ نہ کر سکے اور اس طرح چھے رنگ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا کنے پاک آکتے ہیں ڈیفرنس دیئی جوربہ محمد پڑا لKit flavour کنے پاس آردی اور م ہوuar کی شخصیت بھی viہنم الكثار ٹائٹنز میں grossئHmm چھے رب سے کارے پڑا